بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے کیونکہ جمعہ کے دن جو ہے واتس اپ پہ اور فیس بک وغیرہ پہ اور دوسرے میسیجز وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ جو آپ کو جمعہ مبارک ہو جمعہ مبارک وغیرہ لکھ کر آتا ہے شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کیا جمعہ مبارک کہنا جائز ہے یا نہیں کیا حکم ہے شریعت کا مسئلہ بلکل صاف صاف بتاؤں گا جیسا کہ فتاوہ دار العلوم رقم الفتاوہ چھتیس ہزار چار سو پچپن دیکھئے گا وہاں پر مسئلہ لکھا ہے اس کے علاوہ مسلم شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر ستتر پہ حدیث موجود ہے انعائیسة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہ فہو رد جس کا خلاصہ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جمعہ مبارک جو ہے یہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں ایسا ہو کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ جمعہ مبارک صحابہ اکرام کہا کرتے تھے آپس میں کبھی اللہ کے رسول نے کبھی جمعہ مبارک کہا ہو ایسا کوئی نہیں ہے حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے یعنی جمعہ مبارک کا ثبوت نہیں ہے شریعت سے اب آگے سمجھئے جب ثبوت نہیں ہے شریعت میں یہ موجود نہیں ہے اگر کوئی اسے شریعت کا حکم سمجھ کر کہے گا اگر کوئی شریعت کا جز سمجھے گا شریعت میں اسے داخل کرے گا تو پھر کیا ہوگا بیدعت کیونکہ بیدعت کی تعریف میں نے مستقل ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھے گا بیدعت کسے کہتے ہیں بیدعت کی تعریف کیا ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے تو بہر کیف بات یہ ہے کہ اگر شریعت کا حکم سمجھ لے گا تو پھر ناجائز اور گناہ ملے گا جماں مبارک کہنے سے کیوں کیونکہ شریعت کا ایسا کوئی حکم نہیں تھا جب شریعت میں موجود نہیں اور شریعت میں وہ داخل کر رہا ہے تو پھر یہی بدعت ہے اور جب بدعت ہے تو پھر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی اب آگے سمجھئے اگر کوئی شریعت کا حکم نہیں سمجھے بلکہ جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کسی کو مبارک بادی دے کبھی کبھی کہہ دے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا حکم نہیں سمجھے سنت نہیں سمجھے واجب اور مسنون نہیں سمجھے بلکہ بس جمعہ کی مبارک بادی جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے ایسے ہی کبھی کبھی دے دے تو پھر گنجائش ہے جائز ہے لیکن آج کا دور ایسا نازک دور ہے کیونکہ عوام اسے ثواب کا کام سمجھ رہی ہے جمعہ مبارک بھیجنا جمعہ کے دن ثواب سمجھ رہی ہے عام آدمی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ مبارک بھیجنا میسیج کرنا ثواب کا کام ہے اچھا کام ہے اور اس کام کو پابندی سے کر رہے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی اس کام کے خلاف کیا کریں کبھی کبھی جمعہ مبارک نہیں بھیجیں اگر آپ کا معمول تھا کبھی کبھی جمعہ مبارک بھیجا کرتے تھے تو کبھی کبھی جمعہ مبارک مت بھیجئے جمعہ کے دن جمعہ مبارک کبھی کبھی چھوڑ دیجئے کہنا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں بلکہ یہ اپنا ہی ایسی خسی کی وجہ سے جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے یہ مبارک بھیج دے رہا تھا اسی لئے اگر شریعت کا حکم سمجھے گا تو ناجائز اگر شریعت کا حکم نہیں سمجھے گا تو پھر جائز ہے لیکن آج کے دور میں اسے شریعت سمجھ رہے ہیں واجب اور ضروری سمجھ رہے ہیں سواب کا کام سمجھ رہے ہیں سنت سمجھ رہے ہیں اسی لئے اس سے بچنا چاہیے پھر بھی اگر کوئی اس کو کرتا ہے لیکن شرط یہی ہے جو میں نے بتایا ہے یہ فلا فلا شرط ہے کہ شریعت کا حکم نہیں سمجھے واجب نہیں سمجھے سنت نہیں سمجھے اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے یہ بھی سمجھ جان لے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پھر اگر کبھی کبھی کہہ دے کبھی کبھی کسی کسی جمعہ میں جمعہ مبارک میسیج کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن بچنا چاہیے کیونکہ عام حضرات جو ہے اب اس کو سریعت سمجھ رہی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں